آپ نظر بنائے رکھے فیلال شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کانگریس صدیقش راحل گاندی نے رافیل ڈیل کو لے کر پردھان منتری موڈی پر ایک بڑا حملہ بولا ہے ڈلی میں پرس کانفرنس کے دوران راحل گاندی نے کہا کہ پی ام موڈی بھرشت ہیں اتنا ہی نہیں راحل گاندی نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ام موڈی رافیل ڈیل پر سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو انہیں ستیفہ دے دینا چاہیے رافیل بنانے والی کمپنی دسال کے ایک ادھکاری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رافیل ڈیل کو ایک طرح کا حرجانہ بھی قرار دیا ہے پردھان منتری تو آج کل ایک دوسری سپیس میں ہے پردھان منتری جی نے جو وائدے کیے تھے جو باتیں کہیں تھیں پردھان منتری اس کے پارے میں تو بولتے ہی نہیں آج دیش میں مین مدہ بھرشتہ چار کا ہے پردھان منتری جی کے سامنے بھرشتہ چار ہوا ہے ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی نے کیا ہے پردھان منتری جی کچھ نہیں بول رہے ہیں تو دباب تو ہمارا ہے اور اسطیفہ دینا چاہیے اسطیفہ تو دینا چاہیے اگر ریسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں بہت مین بات یہ ہے کہ جس بات کے لئے پردھان منتری آئے وہ پردھان منتری نہیں مطلب بھرشتہ چار کر رہے ہیں مین مدہ سیدھا ہے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ وہ دیش کے چوکیدار بننا چاہتے ہیں اور پردھان منتری نے سویم اور میں یہاں کانفیڈنس سے بول رہا ہوں کیونکہ فرانس کے ایک سراشترپتی نے بولا ہے مکرون جی نے مجھے پرسنل ہی بولا اس ٹائم کی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ میں پرائز بلکل نہیں ہے دیفنس مینسٹر نے کہا تھا کی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ میں پرائز ہے کیا سوڈ کمپنی کے نمبر دو اگزیکٹیو بول رہا ہے کی پرائن مینسٹر اور انڈیا سوڈ کمپنسیشن شب دیکھئے ان کی میٹن میں کہا جا رہا ہے کمپنسیشن